اسلام علیکم گائز تو آج سنڈے اور کوئی کام نہیں ہے زیادہ بس ہمرک کرتے ہیں سر نے ہمرک بہت زیادہ دیا آج ہمیں اور حالت ہوئی ہے ابھی اٹھ گئے نین سے تقریباً گیارہ بج رہے روم کی بھی حالت ہوگئی ہے سارا میں دکھاتا ہوں تم لوگ کو میری بھی روم کی جو حالت ہوئی ہے نا یہ دیکھ بھائی سارا اکرام والوں کو کھانا لینے کیلئے بھیجے تو وہ چنہ لے کر آگئی گوگا گوگا چنہ تو بس یہی چھل رہا ہے یہ جہاں لاہور میں لوگوں نے مطلب پتنی کونسی رولز بنائی ہوئے کہ مطلب سنڈے کو کھانا نہیں دیں گے دن کو تو یہ مطلب ہمیں پھر مطلب سنڈے کو باہر سے جا کے لے کر آنا پڑتے ہیں ویسے ہر سنڈے ہم جاتے باہر چاہتے تو مطلب ہٹل میں اچھے کھانا کھا لیتے ہیں لیکن اس بار میں اکرام والوں کو بھیج جاتا کہ تم لے کر آجاؤ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار پتنی گوگا چنہ بہت مشہور ہے یہاں پر تو اس کا چنہ لے کر آگئی اور ابھی ہم بس کھانے لے کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ چنہ میں کیسے یہ مطلب گوگائے پتنی کونے یسے ہسٹل والوں کی تو زندگی ہوتی ہے ان چنہوں کے ساتھ لیکن ہمیں ہسٹل میں ویسے نہیں دیتے یہ لوگ چنہ ہمیں نہیں ملتا ہسٹل میں باقی منی میں جو یہ سب کچھ ہے لیکن یہ چنہ نہیں ہے تو اس لئے یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب سنڈے تو سنڈے کو لے کر آ جائیں گے باہر سے اکرام والے اکرام بھائی بہت چل میں بھی بھائی میں بھی کھانے لگتا ہوں پھر بات کریں گے انشاءاللہ کھانے کے بعد موسیقا اچھا گائز تو کھانا کھا لیا ہم نے اور اب جو ہے میں نے اپنے دیت چائے بنائی اور جو میرے دوسرے دوست ہیں وہ سارے چلے گئے ٹوکر چلے گئے کرکٹ کھیلنے کے لیے میں ان کے ساتھ نہیں گیا کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اسیسمنٹ کے کچھ کسٹن رہ رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ پہلے کا چکے کلات کو ہوگا چکے کلات کو سیٹر ڈی نائٹ تھی تو اس میں میں اصل میں سیٹر ڈی میں نے اپنے لئے آف کیے سیٹر ڈی کو میں نہیں پڑھتا سہی ہے تو میں مووی دیکھ رہا تھا سیزن دیکھ رہا تھا پیکی بلینڈرز والا اور وہ لوگ جو ہے وہ ہومورک کر رہے تھے تو انہوں نے ہومورک کر لی اور میں نے نہیں کی تو اب وہ میں کام کر رہا ہوں اور وہ لوگ کرکٹ کھلنے چلے گئے ٹوکر تو آکے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بات کریں گے تو گائز آج سارا دن پڑھ پڑھ کے بہت تھگیا ہو بہت اور اس لئے اس ولاک کو یہی پر ختم کرنا چھا رہو اور آپ سب لوگ اسے درخواہ سکے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تب تب کیلئے خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ لائک میں ضرور ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ